ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سریز جاری ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ پہلا ونڈے میچ ہو چکا ہے جہاں پر ٹیم انڈیا نے شاندار چیت حاصل کر لی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ دوسرے ونڈے میچ سے پہلے انگلینڈ کے لیے ایک بری خبر سامنے آ رہی ہے بتا دیں کہ مہمان ٹیم کے کپتان آئین مورگن اور بلے باز سیم بلنگز دوسرے میچ سے باہر ہو سکتے ہیں جہاں بتا دیں کہ جیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ تین ونڈے میچوں کی سریز کا دوسرا مقابلہ 26 مارچ کو پونے میں کھلا جائے گا وہیں آپ کو بتا دیں کہ پہلے مقابلے میں باتے ٹیم نے انگلینڈ کو 66 رنوں سے ہرا دیا ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ پہلے ونڈے میچ میں فیلڈنگ کے دوران مورگن چوٹل ہو گئے تھے بعد میں وہ ٹانکے لگوا کر بلے بازی کے لیے میدان پر اترے اور 22 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے وہیں باؤنڈری پر چوکا روکنے کی کوشش میں بلنگز خود کو چوٹل کر بیٹھے حالانکہ چوٹ کے باوجود بلنگز 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 کے لیے میدان پر اترے اور اپنی ٹیم کے لیے 18 رنوں کا یوگدان دیا اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ مورگن نے کہا ہے کہ انہیں اور بلنگز کو آگلے میچ میں کھیلنے سے پہلے 48 گھنٹے کا انتظار کرنا ہوگا لیکن فٹنس کا صحیح پتہ چلے بتا دیں کہ بلنگز کو کالر بون جوائنٹ میں چوٹ لگی ہے ان کے کندے میں سوجن ہو گئی ہے جس کا علاج چل رہا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ دوسرے ونڈے میچ میں انگلینٹ ٹیم میں کچھ بدلاب ہو سکتے ہیں ٹی ٹی سریز میں ٹیم کا حصہ رہے لیم لیونگ سٹون کو اگلے میچ میں ونڈے ڈیبیو کا موقع مل سکتا ہے اس کے علاوہ چوبیس سال کے لیکس پینر میٹ پارکریسن نے بھی ایک سال سے ونڈے میچ نہیں کھیلا ہے وہ بھی ٹیم میں جگہ بنا سکتے ہیں ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ پہلے میچ میں آدل راشد خاصے مہنگے ثابت ہوئے انہوں نے نو اوور میں چھہ سٹھ رن دیئے وہیں بطور آل راؤنڈر کھیل رہے موین علی نے تین اوور میں اٹھائیس رن دیئے جبکہ بلے باجی کے دوران تیس رن بنائے اس کے علاوہ ریس ٹاپلے کو بھی دوسرے ونڈے میں موقع دیا جا سکتا ہے اب ایسے میں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہو جائے گا کہ آخر کیا ایون مورگن جو خود چوٹل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں وہی سیبلنگ بھی چوٹل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ دوسرے ونڈے تک اپنے آپ کو فٹ کر پاتے ہیں کہ نہیں این پی نیوز روم کتی پور